ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس خاص بلٹن میں جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز اور اس کے بعد دن بھر کی سب ہی چھوٹی بڑی خبریں فٹا فٹا انداز میں تو آئیے سب سے پہلے نجل ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر پوہیاں پولیس نے آٹھ وارنٹیوں کو کیا گرفتار لمبے سمعے سے کوٹ میں نہیں ہو رہے تھے حاجر پولیس نے سب ہی وارنٹیوں کو کوٹ میں پیش کرتے ہوئے جیل بھیجا مدنہ پور کے ہر نارائن پور جٹیہ گاؤں میں تالاب میں ڈوب کر دو سال کی بچی کی ہوئی موت پریجنوں میں مچا کوہرام پولیس نے گوتاکھروں کی مدد سے بچی کے شب کو تالاب سے باہر نکلوایا کل ساجامپور ریلویسٹیشن پر جانگوانے والی مئیلہ کی ہوئی سناکت سیتاپور کے رہنے والی ہے مرتق مئیلہ چاندنا دیوی کل ساجامپور ریلویسٹیشن پر ٹریک پار کرتے سمیں ٹرین سے کٹ کر مہلا اور ایک پورش کی ہوئی تھی دردناک موت اور آج سے پرگتی سیل گنہ کسانوں کی یاترہ ہوئی شروع جلا گنہ آدھیکاری جتندر کمار نے ہری جھنڈی دکھا کر یاترہ کو کیا روانہ کئی جلوں سے ہوتے ہوئے 28 ستمبر کو واپس ساجامپور پہنچے گی یاترہ تو یہ تو تھی آج کی ہیڈ لائنس اور اب آپ کو دکھائیں گے دن بھر کی سب ہی چھوٹی بڑی خبریں فٹا فٹا انداز میں مدنپور تھانا شیطر کے ہر نارائنپور جٹیا گاؤں میں تالاب میں ڈوب کر دو سال کی بچی کی دردناک موت ہو گئی پولیس نے شب کو پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے بتایا جارہ کی دو سال کی بچی ساونی گاؤں کے بچوں کے ساتھ پیڑ کے نیچے کھیڑ لائی تھی اسی دورانوے کھیلتے سمیں تالاب میں گر گئی پریجنوں کی سوچنا پر پولیس نے گوتاکھوروں کی مدد سے بچی کے شب کو تالاب سے باہر نکلوایا بچی کے شب کو دیکھ کر پریجنوں میں کوہرہ مچ گیا حلال پولیس نے شب کو کبجے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے سا جانپور میں ایک ریلوے کے ادھیکاری کو اس کی پتنی نے دوسری یوبتی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا پتنی نے ادھیکاری پتی اور یوبتی کی جم کر پٹائی کر دی درسل سینئر سیکسن انجینئر کے پد پر تینات ویجے کمار اپنے سرکاری آواز پر دوسری یوبتی کے ساتھ موج مستی کر رہے تھے اسی بیچ ریلوے ادھیکاری کی پتنی موقع پر پہنچ گئی اور اپنے پتی کو دوسری یوبتی کے ساتھ موج مستی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اس دوران پتنی نے ادھیکاری پتی اور یوبتی کی جم کر پٹائی کر دی سوچنا کے بعد موقع پر پولیس پہنچی اور ماملے میں جانچ کر رہی ہے وہیں ریلوے کا ادھیکاری موقع سے فرار ہو گیا کل ساجامپور ریلوے سٹیشن پر جانگوانے والی محلہ کی سناکت ہو گئی ہے محلہ کی سناکت سیتاپور کے رہنے والی چاندنا دیوی کے روپ میں ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ کل ساجامپور ریلوے سٹیشن پر ٹریک پار کرتے سمیں ایک محلہ اور ایک پورش کی ٹرین سے کٹ کر دردناک موت ہو گئی تھی محلہ پور کی رہنے والی چاندنا دیوی کے روپ میں ہوئی ہے سوچنا کے بعد مرتق محلہ کا پریوار پوشٹ مارٹم ہاؤس پر پہنچا یہاں پولیس نے سب کا پوشٹ مارٹم کرا کر سب پریجنوں کو سوپ دیا پولیس ادھیچک راجیس ایس کی دھچتا میں آج پولیس لائن سباگار میں کرائم میٹنگ کا آئیوزن کیا گیا اس دوران جنپت کے اے ایس پی سی او ایس ایچ او اور ایس او موجود رہے اس دوران پولیس ادھیچک نے سب کو نردیش دیتوئے کہا کہ آمجن کی سکایتوں کو گمبھیرتہ پوروک سنتے ہوئے ان کا گنوکتہ پون نستارن کرائے جانا سنشت کریں ساتھ ہی مئیلہ سمبندی اپرادوں کو سمیدن سیلتا ورتتے ہوئے توریت کاروائی کی جائے پولیس ادھیچک نے کہا کہ لوٹ ڈکیتی ہتیا جیسی گھٹناوں پر تتکال انکوش لگایا جائے انہوں نے کہا کہ بدماشوں کو ٹاپ ٹین کی سوچی میں شامل کرنے وہاں گینگشٹر کی کاروائی بھی کی جائے جلاتکاری دھرمیندر پرتاب سنگھ اور پولیس ادھیچک راجیس ایس کی ادھشتہ میں بھاول کھڑا کے جمعہی گاؤں میں گرام چوپال کا آئیوزن کیا گیا اس دوران جلاتکاری نے گرام سبھا میں کیا گیا وکاس کاریوں کے بارے میں لوگوں سے جانکاری لی اور گرام باسیوں کی سمسیاں کو سنا اس دوران جلاتکاری نے کوٹے دار کو نردیش دیتوئے کہا کہ سبھی کاردھارکوں کو پورا راشن ملے کسی بھی پرکار کی کوئی گھڑ بڑی اور گھٹتولی نہیں ہونی چاہیے اس دوران جلاتکاری نے سبھی لوگوں کو جن جاگ روکتا اور سوچتہ کی سپت بھی دلوائی انہوں نے لوگوں سے کہا کہ سوچتہ ہی سیوہ ابھیان میں بھڑ چڑھ کر سبھی لوگ حصہ لیں جلالاباد پولیس نے دو وارنٹی ابھیوکتوں کو گرپتار کیا ہے پولیس نے کھائی کھیڑا کے سوریس اور دلرامائی گاؤں کے سنجیب کمار کو گرپتار کیا ہے یہ دونوں ہی ابھیوکت کوٹ میں چلے ماملے میں لمبے سمیے سے وانچیت چلے تھے جنہیں اب پولیس نے گرپتار کر لیا ہے اترپدیس گننا سود پریصد ساباگار میں آج جنپدستریے ملٹیس کارسالہ اور جنپدستریے خریف اتپادکتہ گوشتی کا آئوزن کیا گیا کارکرم میں ویتمنتری سوریس کمار کھننا سامل ہوئے یہاں پہنچے ویتمنتری سوریس کمار کھننا نے فیتہ کاٹ کر کارکرم کا سوبارم کیا کارکرم میں سانسد ارون کمار ساگر راجصبہ سانسد ملٹیس کمار کھنیا اور راجمنتری جی پی ایس راٹھا اور سامل ہوئے گوشتی کارکرم کے دوران ویتمنتری نے یہاں پہنچے کسانوں کو سمبودت کیا ویتمنتری نے کسانوں کی ہتوں میں چلائی جارہی جن کلیانکاری یوجناوں کے بارے میں بھی جانکاری دی اس کارکرم کے دوران پرالی نستارن اور ان یوجناوں کے مادھیم سے کسانوں کو دیئے گیا کرشی انتروں کی آج چا بھی سوپی گئی جلادیکاری درمیندر پرتاب سنگھ اور پولیسا دیچک راجیس ایس نے ساجامپور ریلوے سٹیشن اور روجہ ریلوے سٹیشن کا اوچک نرکشن کیا اس دوران انہوں نے ریلوے سٹیشن کے ساتھ بیٹھ کر آوشک دیسان نردیس دیئے اس دوران ڈی ایم اور ایس پی نے ریلوے لائنوں کی سرکچہ کو دیکھتے ہوئے ریلوے سٹیشنوں پر سندگد دکھنے والے ویقتیوں کی سگن چیکنگ کی جائے تھانا پویا پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے پولیس نے آٹھ وارنٹی ابھیوکتوں کو گرپتار کیا ہے پولیس نے سومن چھترپال بابلو شبکمار رامکیسور بابو رام اور لالا رام کو گرپتار کیا ہے بتایا جارہے کہ یہ سبھی ابھیوکت کوٹ میں چلہ مقدمی میں لمبے سمیں سے حاضر نہیں ہو رہے تھے جس کے بعد کوٹ نے سبھی ابھیوکتوں کی گرپتاری کے لیے وارنٹ جاری کیا تھا وہیں اب پویا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے سبھی ابھیوکتوں کو گرپتار کر کوٹ میں پیش کرتے ہوئے جل بھیج دیا ہے آج پرکتی سیل گنہ کسانوں کی ایک یاترہ شروع ہی یاترہ کا سبھارم کسان سنستان ساجامپر سے ہوا یہاں جلہ گنہ آدھیکاری جتندر کمار نے یاترہ کو ہری جھنڈی تھی کھا کر روانہ کیا یہ یاترہ مراداباد، بجنور، مجفرنگر، میرٹ، بلند شہر، مطورہ، کانپور، لکھنو اور سیتاپور سے ہوتے ہوئے واپس 28 سسطمبر کو ساجامپر پہنچے گی یاترہ سے پہلے آیوجیت گوشٹی کو سمبودیت کرتے ہوئے جلہ گنہ آدھیکاری نے کہا کہ لگو ایم اتی لگو کسانوں کو چینیمیر شروع ہونے سے پندرہ دنوں کے اندر گنہ پرچیاں اپلا بھکرائی جائیں گی جس سے ان کا گنہ کا ساہی مولے اور اگلی فصل ہونے کے لیے پریاپت سمیں مل سکے تھانا کانٹ پولیس نے دو مادک پدارت تسکروں کو گرفتار کیا جن کے پاس یہ کروڑوں کی افہیم برامت ہوئی ہے پولیس نے مخبیر کی سوچنا کے آدھار پر چھاپیماری کرتے ہوئے پریلی جنپت کے رہنے والے شیامدیو مشرا اور گلشن کمار کو گرفتار کیا جن کی تلاشی لینے پر ایک کلو دو سو چھپن گرام افہیم اور دو انڈرائیڈ موبائل فون برامت ہوئے ہیں برامت کی گئے افہیم کی انتراشیہ بزار میں قیمت ایک کروڑ 31 لاکھ روپے آ کی گئی ہے پلال پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں افہیم تسکروں کو جیل بھیج دیا ہے ساجامپور پہنچے بھاچپا کے پردیش ادھیحچ بھوپیندر سنگھ چودھری نے آج گھر گھر صدستہ آبیان کے تحت لوگوں کو پارٹی کی صدستہ گرہن کروائی پردیش ادھیحچ بھوپیندر سنگھ چودھری کیبنیدر منتری شریف کمار کھننا پردیش ادھیحچ ایم ایل سی سنتو سنگھ نے آج مہانگر کے نئی بستی میں پہنچ کر لوگوں کو پارٹی کی صدستہ گرہن کروائی دھانا مرجاپر پولیس نے انکیت نام کے آبھیوکت کو گرپتار کیا ہے گرپتار کیے گیا آبھیوکت کے پاسے پیلی دھاتو کا کان کا جھالا برامت ہوا ہے گرپتار کیا گیا آبھیوکت فرکاباد کے منشی نگلا گاؤں کا رہنے والا ہے پولیس نے آبھیوکت کے خلاب ماملہ درج کرتے ہوئے اسے جیل بھیج دیا ہے بھاجپا کے پردیش ادھیحچ بھوپیندر چودھری آج ساجام پر پہنچے یاں وہ بی جی پی صدستہ کارکر میں شامل ہوئے آپ کو بتا دیں کہ ایک اکٹوبر سے پندرہ اکٹوبر تک سموہ صدستہ بھیان چلائے جائے گا اس دوران پردیش ادھیحچ نے کانگریس پارٹی پر جم کر نیسانہ سادھا انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی بی جی پی کا نیگیٹیو پرچار کر رہی ہے پردیش ادھیحچ بھوپیندر چودھری نے کہا کہ یوپی میں قانون کا راج ہے تھانا کانٹ پولیس نے دو این بی ڈبلو وارنٹیوں کو گرپتار کیا پولیس نے دلاورپور گاؤں کے رہنے والے مہاویر اور سرائیاں پریم راج گاؤں کے رہنے والے سرویس کو گرپتار کیا ہے بتایا جارہا کہ دونوں ہی عبیقت نیائلہ میں چلے مقدمے میں لمبے سمجھ سے حاجر نہیں ہو رہے تھے اس کے بعد پولیس نے دونوں ہی عبیقتوں کو گرپتار کر لیا